اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اولادوں کی خوشیوں در کے نظیر فرمائے جتنے مہمان تشریف فرمائے ہیں ان سے بڑی مہتبانہ گزارش ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ بیٹھئے گا موبائل فون کا اجتماع برخصوص میرے سامنے بیٹھ گئے یہ بلکل نہ کیجئے گا کیونکہ یہ میرے جب نظر پڑتی ہے تو تمہارا دل چل جاتا ہے کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں حضور کے ذکر کے لئے تو میں تمام بھنیوں سے ایک بار پھر گزارش کروں جاتا ہے اگر کسی کو موبائل فون کرنے بہت زوری ہے تو وہ ایک ساڑھ پڑھا ہے تاکہ پڑھنے والی کی نظر نہ پڑھے اور وہ ان سے توجہ کے ساتھ حضور کا ذکر کر پائے صدر صدر بڑی محبت سے پڑھئے صل اللہ علی کا یا رسول اللہ وسلم علی کا یا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خوف نہ رکھے رضا زرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے سلاللہ علیہ کا آیا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ چھڑائیں چھڑی دائیا چھڑائیں چھڑی دائیا چھڑائیں چھڑی دائیا چھڑائیں چھڑی دائیا بچے اللہ والی تار سونے سایاں والی تار میرے مرشد والی تار چھڑ senator چھڑائیں چھڑی دائیا چھڑائیں چھڑی دائیا اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے چھیڑا تھی چھڑی دریا واجے اللہ لیتا سوڑے سایاں لیتا واجے اللہ لیتا سوڑے سایاں لیتا چھیڑا تھی چھڑی دریا ایسا گھوں میں خود سے خود کو نہ ڈھول پاوں ایسا گھوں میں خود سے ایسی مجھے فنا دے اپنی لگ لگا دے چھیڑاں تھی چڑی دایاں بجھے اللہ وانیتاں سوڑے سایاں وانیتاں میرے مرشت وانیتاں چھیڑاں تھی چڑی دایاں دے ذکر کی خلاوت دے روح میں لطافر پرواز بھی سکھا دے پرواز بھی سکھا دے اپنی لگ لگا دے چھیڑاں تھی چڑی دایاں چھیڑاں تھی چڑی دایاں اے وچھے اللہ وانیتاں تونے سایاں وانیتاں تونے سایاں وانیتاں میرے مرشت وانیتاں چھیڑاں تھی چڑی دایاں چھیڑاں تھی چڑی دایاں دایاں مولا مقین جگہ دے اپنی لگ لگا دے چھیڑا کی چھڑی گایا الوجھے اللہ والی تھا سوڑے سایا والی تھا میرے مرشد والی تھا چھیڑا کی چھڑی گایا مولا اُبید کو بھی قلبِ سلیم دے کر ہم آشنا بنا دے ہم آشنا بنا دے اپنی لگ لگا دے چھیڑا کی چھڑی گایا چھیڑا کی چھڑی گایا الوجھے اللہ والی تھا سوڑے سایا والی تھا مہرے مرشد والی تھا لاؤسے آزم والی تھا پیرے پیروں والی تھا میرے میروں والی تھا شاہے چھینوں والی تھا مہرے مرشد والی تھا چھیڑا کی چھڑی دایا چھیڑا کی چھڑی دایا چھیڑا کی چھڑی دایا چھڑی دایا خدا تجھے کسی توبہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں از تیرا اب نہیں چھیڑا کی چھڑی دایا چھیڑا کی چھڑی دایا وجھے اللہ والی تھا سوڑے سایا والی تھا میرے پشت والی تھا مہرے پشت والی تھا بہر کی چھڑی دایا چھیڑا کی چھڑی دایا چھڑا کی چھڑی دایا اللہ، اللہ How اللہ، اللہ اللہشر From технологی ولو چھیڑا کی چھڑی دایا ایچھڑی دا اللہم صلی اللہ وآلہ ہمیں اگر پتہ چل جانے یہ ذکر کس کا ہے صحیح معنی اندازہ ہوئے ہیں تو خدای کیسے ہماری آواز بھی نہ لیکن ہماری نیسی بھی نہ لیکن یہ بڑی لیمیٹیڈ نیفن ہے اور لیمیٹیڈ گیتری ہے ایسے محل میں ایسا ہوتا ہے تو اچھا لیکن بہت توجہ سے بیٹھے ہیں پیچھے جو بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سے کس طرح سننے میں سب دیکھ رہے ہیں نہ کریں اللہ کو سخت نہ پسند ہے جب اس کے محبوب کا ذکر ہونے تو بہت توجہ سے سنیں روز و شب جوش پہ رحمت گہ دری آگرہ روز و شب جوش پہ رحمت گہ دری آگرہ تیرا سکتے اس شاہ نے صحبہ و ادر پہ یہ بند پہ تیرا ہاتھ اٹھے بھی نفے اور ملی کا صدقہ تیرا وہاں کیا جو دو قدم ہے شہدت کا تیرا تیرا نہیں سنسا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنسا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا نہیں سنسا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا وہ حقیقت تیری کہ جبریل جسے نا جانے تیرا کہ ایہے تیرا کی بھلا رتبہ تمہارا جانے توڑ دے لکھے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے جانے فرشوانے تیری شوکتر کا اولو کا جانے خسروان شبی اڑنا ہے پھرے را تیرا خسروان شبی اڑنا ہے پھرے را تیرا خسروان شبی اڑنا ہے پھرے را تیرا چاند نیرات میں چابر کا نظارہ دیکھیں چاند کو بھوک بھی سرکار کا چہرہ دیکھیں دیکھیں تیرے ختموں میں جو ہے میں دیکھوں کیا دیکھیں تیرے خون نظروں پچھڑے ٹھک تھلوہ تیرا تیرے خون نظروں پچھڑے ٹھک تھلوہ تیرا رہر خون نظروں پچھڑے ٹھک تھے ٹھک تھے ٹھک تھے ٹھک کوئی مجھ سا غریب چشم بیتا جگہ دے میرے خوابی تنسیر جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے کہ غبیر یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا میرا تیرا ہے ہی نہیں محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا تو جو سہرا قدم رکھ دے وہاں پھول کھنے اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے تو جو چاہے تو ابھی مرد میرے دل کے دھلے تو کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی مرنا تیرا خدا دل نہیں کرتا کبھی مرنا تیرا تو تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کونہا تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کونہا تو کیوں بھلا جائے کسی غیر کے دل پہر سوال سلسلہ اپنی عطاوں کا یوہی رکھے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر دل کی ٹھو پھر پہلا ڈال چھڑکی آنکھا ایک آنکھا چھوڑ کے سکتا تیرا چھڑکی آنکھا ایک آنکھا چھوڑ کے سکتا جھڑکی آنکھا ایک آنکھا چھوڑ کے سکتا تیرا تجھ کو بخشی تیرے ماغود میں عظامت ہے کتنی بخشی جائے گا تیرے سجدے پہ امت کتنی ختم ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاوت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سانا ککا پی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سانا ککا پی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سانا ککا پی ہے اشارہ تیرا تیرا اور تو کر 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 ہے فتر بانے محابت کتنی اور تو کر ہے فتر بانے محابت کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر سننے کے لئے موجود ہے نا وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں خدا کی قسم جتنا پیار حضور ہم سے کرتے ہیں نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے اس بات کو آپ مان لو اور سمجھیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جتنی محابت حضور ہم سے کرتے ہیں اتنی نہ کوئی کرتا ہے نہ کر سکتا ہے منا ایک دفعہ ہوا ہے امت غم میں بہت غم گ tissues اور آپ گریا فرمہ رہے ہیں آپ آنسو کھا رہے ہیں امت نے ضمن ہے یا رب میری امت اللہ تعالیٰ نے جبعیل کو بھیجا جا جبعیل محبوب سے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَّهُ اور ان قریب محبوب ہم تمہیں تیرا رب تجھے اتنا دے گا ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ پیارے تو راضی ہو جائے گا جب جب جبعیل نے یہ بات حضور کو بتائی تو حضور اتنے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اب میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہ ہو جاؤں ماں باپ بھی اتنا پیار نہیں کرتی وہ بھی جب مر جائیں گے تو قبر میں دفنہ بھی چلے جائیں گے اور ایک وقت آیا کہ ہم بول بھی جائیں گے ابن عساقر کی روایت میں ہے کہ جب بندہ اپنے عزیز کو تدفین کرے جاتا ہے قبرستان تو وہاں ایک فرشتہ آتا ہے جو وہاں کی خاک اٹھا کے لوگوں کے موں پے مارا تو وہ ہم کو نظر نہیں آتی ہے لیکن وہ فرشتے کی جوٹھی ہے کہ وہ خاک پھیکے اس وجہ سے ہم اپنے غم کو کم کر پارے ہیں ورنہ اپنے عزیز کی جزائی میں لوگ روتے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم نواز بھی ہوتی ہے کہ بندے کو غم رہتا نہیں اور زندگی چلتی رہتی ہے کتنا ساتھ دے دیں گے کب تک ساتھ دیں گے لیکن وہ ہمنا کلال وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخلے جنت نہ کرنا کتنے کریمہ کا تو سنو زمجو اس بات کو کہ غورتو کر ہے فضر غام محبت کتنی بخشوانے کو غیر بیتاب شفار سے کتنی وہ نظر آئے گی کو سر میں سے کسرت کتنی ایک میں کیا میرے رسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سالات کو کافی ہے شارہ تیرا گر طلب ہے گر طلب ہے اگر چاہتے ہو گر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جبیر وقت تو کربط اپن رزا کی ذرا تقلی دی مقی پیش کر تو بھی یہی قان بدر و آگے وقی تیری سر سر میں راتا ہے رضا اس سے کچھ پی جو میرا سگر اور لا تلا بیٹا تیرا جو میرا سگر اور لا تلا بیٹا تیرا کل رات چاہ میں تو سبائی سوتا ہوں تو تبدی میری کئی دنوں سے اچھی نہیں ہے اور آج تو صبح بہت زیادہ میری رشتب تھی اور بڑی مشکل سے بھی جنیل آئی اتنا نزلہ اتنا زیادہ تھا کہ ناک انتہائی بند تھی اور بلکل سانس مشکل ہو رہی تھی اور اوپر سے پیٹ میں بھی کچھ خرابی ہوئی بہت نہیں کیا کوئی کھا لیا ایسی چیز بار او بار جو ہے مجھے حاجت ہوتی رہی برحال میں کوشش کر کے لیٹ گیا میں پورا خواب تو نہیں بتاؤں گا آپ کو پورا خواب تو نہیں بتاؤں گا بس کتنا بتاؤں گا کہ خواب میں ایک نات پڑھ رہا تھا تو میں چاہتا ہوں میں اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرو ہے اس کے بعد میں آپ کی غرمائش کرو یا نبی 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 لم یا تی نظیر کپی نغرل لم یا تی نظیر کپی نغرل جس لے تو نشب پیدا جانا لم یا تی نظیر کپی نغرل نس لے تو نشب پیدا جانا جگ راج کو تاج پورے سر سو جگ راج کو تاج پورے سر سو پہ تجھ خوش گے دوسرا جانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مجدار میں ہوں بکڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بکڑی ہے ہوا موری نئیاں پر لگا جانا یا نبی 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 ار جو پیدا کا فزید غر قا ار نوح پیدا کا فزید غر قا یک شعود گر برزن مشقا روح پیدا کفز تغرقا یک شونہ دکر بردن مشقا مورا تنبن دھنسک خوک دیا مورا تنبن دھنسک خوک دیا یہ جان بھی پیار چلا جانا یا نبی انفیع تشو و سخا خاتم اے گیس میں پاک ابر کرو انفیع تشو و سخا خاتم اے گیس میں پاک ابر کرو پرسنگارے رم چھم رم چھم پرسنگارے رم چھم رم چھم تو پوند ادھر بھی گرا جانا یہ شیر بڑا خمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شیر سنے سبحان اللہ سبحان اللہ لَقَ بَدْرُمْ بِلْوَجِ لَجْمَلْ خَتْ حَالَيْوَانِ لَجْمَلْ خَتْ حَالَيْوَانِ آپ نے یہ بھی ذکر ہو رہا تھا مکھ چند بدل شاہ شانی ہے مکھ چند بدل شاہ شانی ہے مطے چھم کے لاتے دورانی ہے کالی ظلفتِ عقمستانی ہے کالی ظلفتِ عقمستانی ہے مقمور رکھی ہے مدھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس خاما اے خاملوہ اے رضا بس خاما اے خاملوہ اے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خاما اے خاملوہ اے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خاما اے خاملوہ اے خاملوہ اے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احیبہ ارشاد احیبہ ناتق تھا ارشاد احیبہ ناتق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا یا نبی 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 یا ممجد نور مجھ ساں یا حبیبی یا مولائی یا ممجد نور مجھ ساں یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال مہابا تنویر جمال خدای یا محمد نور مجھ ساں یا ممجد نور مجھ ساں تیرا وصف بیا وہ کس سے تیرا وصف بیا وہ کس سے تیری کون کرے گبڑ آئی تیری کون کرے گبڑ آئی تیرا وصف بیا وہ کس سے تیری کون کرے گبڑ آئی اس گردے سفر میں کب ہے اس گردے سفر میں کب ہے چبرین امی کی رسائی یا ممجد نور مجھ ساں یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال مہابا تنویر جمال خدای یا ممجد نور مجھ ساں یہ رنگے پہارے گلشن یہ رنگے پہارے گلشن بل اور بل کا چوپن یہ رنگے پہارے گلشن بل اور بل کا چوپن تیرے نور قدم کا دوول اس گرون کی رانائی یا ممجد نور مجھ ساں یا ممجد نور مجھ ساں ماں اجمل کا تیری صورت 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 ممجد نور مجھ ساں یا ممجد نور مجھ ساں ممجد نور مجھ ساں ماں اجمل کا تیری صورت ممجد نور مجھ ساں ممجد نور مجھ ساں ممجد نور مجھ ساں ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے شہرائی یا موجب نور مجرس یا موجب نور مجرس یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تطویر جمال خدائی یا موجب نور مجرس اے مزگر شان جمالی اے مزگر شان جمالی اے خوا جاؤ بندہ عالی مجھے حشر میں کاما جائے مجھے حشر میں کاما جائے میرا ذوق سخن مدائی یا موجب نور مجرس یا حبیبی یا مولائی یا موجب نور مجرس یا مگر شان جائے تُو رئیس روز شواعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت اے عدیب کو تجھ سے نسبت ہم سب کو تجھ سے نسبت اے عدیب کو تجھ سے نسبت اے او ایس کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آبائی یا حمجد یا ممجد نورِ مجرسان یا حبیبی یا مولائی تصویرِ کمالِ محبت تنویرِ جمالِ خدا تصویرِ کمالِ محبت تصویرِ کمالِ محبت سبحان اللہ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی خاطر ہی دو جہاں بنایا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر دو جہاں بنائے اور اپنی خاطر محبوب بنائے اس سے کچھ انہی کا صدقہ ہے اور انشاءاللہ انہی کے صدقے ہیں اللہ نے چاہا تو جندت بھی پوچھیں گے انشاءاللہ لجبال پریت مو توڑ دے نہیں لجبال پریت مو توڑ دے نہیں جدی باہ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں ایسی ایسی حدیث موجود ہیں رضو کی شفاعت کی سبحان اللہ بیان کرنے پر آؤں تو ایک وقت لگ جائے اتنا وقت کافی ہے کہ ہم میری خوش قسمتی میں جرہ امت ہیں اپنی قسمت پر رشت کیا کر قسم قضا دا آرزو آدم و عیسان نے تمہاری کیا ہے آرزو آدم و عیسان نے تمہاری کیا ہے کتنے معصوم رسولوں کی طرف نہ تمہاری کیا ہے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ آرزو آدم و عیسان نے ہم نے کہا اور اپسے مولا امت بنانا حضور کی ماں کے پیٹ پر کوئی یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کیا اور اللہ یا اللہ ہمیں محبوب کا امت ہی بنانا یہ رحمت رب ہے کس کے سواس برب جہاں تمہارے لیے بس حضور کی محبت کو زندہ رکھئے تازہ رکھئے اور حضور سے وفا رکھئے انشاءاللہ کرم ہو گئے ضرور کرم ہو گئے دیکھئے نا حضور کی محبت میں انگوکتا ہے ابھی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کا شکر ہے نماز ہوئی بابندی آئیں کوشش کرتے ہیں کہ سنتیں بھی اپنا لیں کوشش کرتے ہیں کہ قبیرہ گناہوں سے بچیں سگیرہ سے بچیں یہ کیا ہے سب کرا میرے سکھا تو حضور سے وفا کریں گے تو حضور ایوارڈ بھی دیں گے انشاءاللہ ایوارڈ بھی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک مرنہیم پر قربان زمانا ہے ایک مرنہیم پر قربان زمانا ہے ایک مرنہیم پر ایک مرنہیم پر قربان زمانا ہے جورا پی تو آلم کا محبوب یگا ہے جورا پی تو آلم کا محبوب یگا ہے اور کل پل سے غم ہے جس نے جس نے خود پار لگانا ہے لگانا ہے لگانا ہے کل پل سے غم ہے جس نے جس نے خود پار لگانا ہے زہرا جس نے خود پار لگانا گئے صدیق کا دلبر ہے فاروق کا سربر ہے عثمان کا پیارا ہے حیدر کا بھی پیارا ہے سہرہ کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے تو آؤ در زگر آئے پر پھیلائے ہوئے کی میں آنا ہے؟ اینجل فقیر تکتا تے مسکین بڑھنکے ایسے علاوہ کچھ نہیں آؤ خالی ہو کر آؤ پھر دیکھو کیا کیا ملتا ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے نبل ہے نسل کریموں کی لجبال گھرانا ہے اے نسل کریموں کی لجبال گھرانا ہے لجبال گھرانا ہے لجبال گھرانا ہے لجبال گھرانا ہے تنم فرسو تا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پر مرد آوارا زہسیا یا رسول اللہ بکارِ خیش غیرانا بکارِ خیش حیرانا سیاہ شدروزِ اسیاں پشمانا 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 یا رسول اللہ چھوے من گزراری منِ مسکین زیزِ ناداری فِدعِ نَقْشِ نَالِ نَقْقُ نَنْ جَا یا رسول اللہ زِ چاہمِ حُبتو مَسْتَنْ بَزَنْ جِرِ تو دل بستن بَزَامِ حُبتو مَسْتَنْ بَجَامِ حُبتو مَسْتَنْ بَزَنْ جِرِ تو دل بستن نمی گویم کے منحاز دن سخن دا یا رسول اللہ سُباوازُ اِشَب-اعترا خوشائی پر گناہ دارا مکن مغروم جامیرہ دارا یا رسول اللہ محروم کرم اس کو رکھنا لکھا سرے مشر ہر جیسا ہے مسیرہ پھر سائل کو پھرانا ہے جیسا ہے مسیرہ پھر سائل کو پھرانا ہے سائل کو پھرانا ہے یہ کلام ان کو بڑا پسند ہے پچھلے سال بھی انہوں نے دیا تھا پڑھنے کے لئے تو وہ صحیح لکھا ہوا نہیں تھا تو میں پڑھ نہیں سکا تھا آج انہوں نے بڑی محنم کر کے صحیح لکھ کے لائے تو میں آپ کی فرمائش پوری کرتا ہوں اللہ مجھے تو ہی کتاب ہاں اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا تو میں کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ تم نے یا نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی مردینے میں سجاتا رہا نات کی مردینے میں سجاتا رہا نات کی مردینے میں مجھ کو ہر غم سے رب نے پری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ ذکرِ سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکرِ سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راہتِ عظمتِ رفعتیں مل گئی راہتِ عظمتِ رفعتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر سے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ لمحا لمحا ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحا لمحا ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مالا سے کہا لمحا 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 ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مالا سے کہا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم دے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا میں سجاتا رہا نات کی من پھیلے میں سجاتا رہا نات کی من پھیلے جو بھی محفل میں آیا گئے سرکار کی جو بھی آیا گئے میں سرکار کی حاضری مل گئے جس کو دربار کی جو بھی آیا گئے میں سرکار کی حاضری مل گئے اس کو دربار کی حاضری مل گئے اس کو دربار کی یہ تو میں نے اپنے حساب سے کہہ دیا دیکھیں نا آج ہم یہاں محفل میں آئے ہیں تو حضور کی آر رہی ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں اجھے تصور میں حاضر ہو گئے ہو گئے نہیں جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئے اس کو دربار کی اب یہ شیع سنیں جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئے جس کو دربار کی کوئی صدیق و فاروق کو عثمہ ہوا کوئی صدیق و فاروق کو عثمہ ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا میں سجاعتا رہا بات کی میں پھیلے میں سجاعتا رہا بات کی میں پھیلے مجھ کو ہر و مجھ سے رب نے پری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ اے کوئی مایوس لا اٹھانا دربار سے کوئی مایوس لا اٹھانا جو بھی مانا ملا میرے سرکار سے جو بھی مانا ملا میرے سرکار سے صدقے جاؤں نیازی میں لجبال کے صدقے جاؤں نیازی میں لجبال کے ہر گدا کو سخی میں سخی کر دیا جت کے جاؤں نیازی میں لجبال کے ہر گدا کو سخی میں سخی کر دیا اے سجاعتا رہا بات کی میں پھیلے مجھ کو ہر غم سے رب دے بری کر دیا خدا کی قسم بڑے دیکھے ہیں بڑے دیکھے ہیں آج بھی آج بھی نگاؤں میں موجود ہیں منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے مگتوں کو سلطان بنایا مگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا خدا دے اور جس پر اپنا رنگ چڑا میرے مدنی آقا دے جس پر اپنا رنگ 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 سبغت اللہ اللہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ سارے رنگوں میں اچھا رنگ اللہ کا رنگ جس پر اپنا رنگ چڑایا میرے مدنی آقا دے تا تا فرید اور خوا جانایا تاتا پریدور آجا بنایا میرے مدنی آنکھانے تاتا پریدور آجا بنایا میرے مدنی آنکھانے خود تو ٹھینگے رہے ختم رسول اور غاسبیاں چھیلانی کو خود تو ٹھینگے رہے ختم رسول تاجدار ختم نبوت زندہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ وہ تاجدار ختم نبوت یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تاجدار ختم نبوت خود تو ٹھینگے رہے ختم رسول اور غاسبیاں چھیلانی کو ولیوں کا سلطان بنایا ولیوں کا سلطان بنایا ولیوں کا سلطان بنایا تیرے مدنی آنکھانا جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور مہر لیا بڑا بڑا سبق ہے ہمارے لیے تقبر اور کسی کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی سمجھتا آجائے جو بچارہ بہت غریب ہو بہت ہی حالت اس کی ایسی ہو کہ بس پھٹے کپڑے ہوں ہم ہوں کرتے ہیں ہی ہوں تقبر ہو کس کا نام نہیں ہے تقبر ہو اور کس کو کہتے ہیں خود کو کسی سے اوپر جانتا ہوں اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا ہوں امام غزالی فرماتے ہیں تقبر اتنا باری کیڑا ہوتا ہے اتنا باری کیڑا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کب گز جاتا پتا نہیں جلتا کبھی غور کرنا رات پر سوتے وقت کہ آج میں نے کتنی بار تقبر کیا کہنے کے ملے گا کہنے کے ملے گا وہ تقبر شیطان کو برواد کر گیا تقبر میں اللہ کو مانتا ہے شیطان کو مرشک تھوڑی ہے وہ تو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا ہے اس نے تقبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہوں اللہ نے کہا تو نکل جائے بری بارگاہ سے مدود کر دیں تقبر بہت بلی چیز نہیں اللہ تعالی سے پناہ مانتا ہے اللہ میں تقبر سے محفظ بنائے اور آج تک بھی تقبر ہو گیا ہوں اللہ پہ محفظ سے محفظ فرمائے میرے آقا کشان جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور مو پھر لیا اس کو بھی سینے سے لگایا اس کو بھی سینے سے لگایا میرے بدنیاں کا مالوں زر کی بات نہیں گئے یہ تو کرم کی باتیں ہیں مالوں زر کی بات نہیں ہے مالوں زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جس کو چاہاں در پہ بلایا جس کو چاہاں در پہ بلایا میرے بدنی آقا نے جس کو چاہاں در پہ بلایا میرے بدنی آقا نے جس کو چاہاں جس کو چاہاں در پہ بلایا میرے بدنی آقا ان کا تصور کرتے کرتے نید علیم جب آئی مجھے ان کا تصور کرتے کرتے نید علیم جب آئی مجھے مجھ کو اپنا جلوہ دیکھایا میرے بدلی آنے ہیں آدازت کو جب کبھی خواب میں زیارت ہوتی ہے آپ بیدار ہوتے تو نیتھی چیز پکواتے یا ممواتے اور بانٹا کرتے اور آپ کی زبان پر یہ اشعار ہوتے رات کو خواب میں بیمار نے جلوے دیکھے اکا جب لطف ملا مہو تماشا ہو کر کھل گئی آنکھ اور سو گئے بیدار نصیر کھل گئی آنکھ اور سو گئے بیدار نصیر جاگنا مجھ کو ستانے لگا سونا ہو کر مجھ کو اپنا جلوہ دیکھا جاگنا مجھ کو ستانے لگا اکا جلوہ دیکھے مولا يصل و سل دائما أبدا حبيبك خير القلق قل ليم مولا يصل و سل دائما أبدا محمد سيد الکولین وآلین والفارید قیم من عرب ومن عجم مولای صلی و سلیم داری من آبادا على عبید دیکا قیر الخلق کل منی میت سهرکا باتتا معصومکا محمد موسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے طرح نے ان گناتی تھی دیرشتوں کی سلامی دین والی خوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی ابھی جبریل اتنے دین تھے کعبہ کنبر سے اتنے بے سدا آئی یہ عبداللہ کے کرسے مولای صلی و سلیم دائی من مابدا على حبیدک خیر خلق کل منی میتھو والحبیب اللہی ترجع شفاعتم هو الحبیب اللہی ترجع شفاعتم قولی كل هول من الاغوان مقتح حمی مولا يا صلی وسلم دائما ابدا على حبیب تک خیر الخلق قل لیمی پیش غف مجدہ شفاعت کا صدا دے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے تم نکل دل نکل جانے ہی جا گئے آگا کن آنکوں سے ہو ہم سے پیاسوں کے لیے دنیا بغاتے جائیں گے مولا يا صلی وسلم دائما ابدا على حبیب تک خیر الخلق قل لیمی حضور جیسا سخی حضور جتنا سخی کوئی نہیں مخلوق میں حضور خود فرماتے انا اجود حضور کی سخاوت تو دیکھیں فَإِنَّ مِلْ جُوْدِ كَدْ دُنْيَا وَأَيْغَتَهَا فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَأَيْغَتَهَا وَمِنْ عُلُوبِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَا يَا صَاتِ وَسَلِّمْ زَارِيمًا ابدا على حبیب تک خیر الخلق قل لیمی وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُنْتَبِسُونَ قَرْفًا مِنْ لِلْبَحْرِ أَوْ عَشْفًا مِنَا دِيَا بِمَوْلَا يَا صَاتِ وَسَلِّمْ زَائِيمًا ابدا على حبیب تک خیر خلق قل لیمی يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِ مَنْ أَنُودُ بِهِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِ مَنْ أَنُودُ بِهِ سِوَكَ عِنْدَ حُدُونِ الْحَادِثِ عَمَمِي مَوْلَا يَا صَاتِ وَسَلِّمْ سَائِيمًا مَنْ أَنْهَدًا عَلَى حَبِبِي بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِهِ يَا رَبِّي بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدًا يَا رَبِّي بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدًا يَا رَبِّي بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدًا وَقْتِ لَنَا مَمَقًا يَا وَاسِعِ الْكَرَامِ مَوْلَا يَا صَاتٍ وَسَلِّمْ دَلِيمًا عَبَدًا عَلَى حَبِبِي بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِهِ اللّٰهُ مَسَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِقْ عَلَى سن دو ہزار اور تین آج سے تقریباً بیس سال بیس انیس سال مدینہ منورہ میں جب حاضری ہوئی فقیر کی تو وہاں حضور کی برگا میں ایک کلام میں نے عرض کیا تھا اس کی فرمائش بھائی عسیم کے علی خانہ اور ابو حسین حسنِ حسد کل دیکھے گئے تھے تو وہ پیش کرتا ہوں اللہ کرے کہ وہ حضوری کا لطن نصیب ہو جائے جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانا بنا دو یا رسول مدینہ منورہ میں ایک حکیم آیا اپنا کام کاج کرنے کے لئے اس نے دکان کھولی ہوئی اور انتظار کرنے لگا کئی دن ہو گئے مریض ہی لیا تو اس نے پوچھا کیا بات آپ لو بیمار نہیں ہوتے ہو وہ نہیں ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں وہ کیوں وہ ہم کھاتے اس وقت اور جب بھوک ہوتی ہے تو چھوڑ دے پیٹ بھرکے نہیں کھاتے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو بھوک لگی ہوگی بہت بھوک لگی ہوگی لیکن بڑھنے پر دیکھتے ہیں اور بڑھنے پر دیکھتے ہیں بھوک جب چمکے پھر کھانا چاہیے لوگوں نے ٹائم ماند دیا کھانے کا نو بجے کھانا ہے صبح دس بجے کھانا ہے دو پر کو تیم بجے کھانا ہے حالانکہ کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب بھوک لگے جب تب بھوک لگے کھانا نہیں کھانا چاہیے تو وہ صحابہ کرام کی یہ بات سن کے اس نے اپنا موریا مصرہ سمیٹھا وہ چلا گیا یہاں بھی بیواریں نہیں ہوتے یہاں بھی بیمار ہوتے ہیں یہاں اپنی ہی کچھ غلطیاں ہیں کھانے پینے میں بدے پیاتیاں جو ہو جاتی ہیں اور آج کل تو جناب ایسی کا دور ہے ایک انشن گاڑی میں ایک انشن گھر میں ایک انشن آفیس میں ایک انشن مال میں جاؤں تو ایک انشن اور نرم نرم گزلے پر سونا تکیبی شاندر چاہیے اور لائٹے بھی یہ جس طرح ہم نے اپنی آسائشوں میں اپنے آپ کو مہت آزمائشوں لائے دیا کبھی غور کیجئے کہنے بات کو تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں مسلامِ آجزانہ مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پسونا کبھی ہاتھ کا سیرانہ مدنی مدینے والے جو سنتوں سے دور ہو جاتا ہے وہ تغلیقوں میں آئی جاتا ہے میرا کہنا ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے معاملات کو وہی لے جائیں وہی وہی اور پلٹ کر پیشے دیکھیں پھر سے تجدیدے وفا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں دوبارہ لے جائیں تو ہمارے کئی معاملات حل ہو سکتے ہیں تو میں نے یہ بات اس لیے مناصل سجھی کہ مکہ کے لوگ سمجھیں اس باتوں دیں مجھے تو بھائی وسیم نے کہا تاکہ نو بجے سے گیرہ بے تک پڑھنا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نخرے کرنے کا شوق نہیں ہے اور نہ اس معاملے میں کبھی نخرہ کرتا ہوں بھائی وسیم پر سو آئے تو میرے پاس میرے پاس ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ الٹرسون مشین لے کے آئے تھے آپ کے جانے کے بعد جب انہوں نے کیا تو انہوں نے پتھری دیکھتی تھی تو میں اس کے باؤتد بھی میں گیا لاہور گیا دو پرگرام کیے پھر آ گیا پھر پرگرام کیے دو دو پرگرام اور کیے پھر یہاں پہ آ گیا آج پھر پرگرام کر رہا اچھا کل سے پیٹ میں ایک انفیشنٹ خصہ ہو گیا تجھے بہت درد بھی تھا اور نزلہ زخام اس قدر زیادہ ابھی بھی ہے ناک بند ہے لیکن اللہ کا شکر ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے اس کی پیارے محبوب کے سجل میں تو میں نخلے کرنے والا بندہ نہیں اور نخلہ کرنے مجھے آتا بھی نہیں اللہ کرے مجھے کبھی آئے بھی نہیں تو مجھے تو کہا کہ ایارہ وقت تک پڑھنا آپ نے نیڑھ گھنٹا تو مجھے ہو گیا لیکن میں شاید پندرہ منٹ سے زیادہ اپنا پڑھا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے کہاں کہاں درد ہو رہا ہے میں نہیں بتا سکتا اس لیے آپ میری مانک کو قبل کیجئے گا آج ازرا مجھے چھوٹ دے گا جزاکم اللہ خیر چھوٹ دارے پڑھئے چام الفت کا پھلا دو یا رسول اپنا دیوانا بنا دو یا رسول چام الفت کا پھلا دو یا رسول اپنا دیوانا بنا دو میری قسمت کو جہا دو یا رسول میری قسمت کو جہا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول خواب میں تشریف لاکر ایک بار خواب میں تشریف لاکر ایک بار دید کا شربت پھلا دو یا رسول دید کا شربت پھلا دو یا رسول آ گیا بیمار ہے جانے مسیح آ گیا بیمار ہے جانے مسیح دو شفائے کاملا دو یا رسول دو شفائے کاملا دو یا رسول روسیا ننگ خلائت بے عمل روسیا ننگ خلائت بے عمل آ گیا بخشش دلا دو یا رسول 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 بخش دے گا ہر خطار میری خدا بخش دے گا ہر خطار میری خدا آ گیا بس تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول بستغفر لہم الرسول بستغفر لہم الرسول نصول بھی ان کی بخشش چاہے تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول اور دو ہزار تین ہی کی بات میرا آپرشن ہوا تھا برین کا برین ٹیومر ہوا تھا مجھے اور میرا بڑا آپرشن ہوا تھا اور آپرشن کے بعد میں وہاں حاضر ہوا تھا حضور کی برگا میں اور مجھے یاد ہے اچھی طرح یاد ہے گمت خضا کے سائے میں کھڑا تھا اور میں نے حضور کی باگہ میں یوں عرف کی تھی کہ عمر بھر تیری صلاح خانی کروں عمر بھر تیری صلاح خانی کروں ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول ہر رکاوٹ کو گٹا دو یا رسول ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول ہر رکاوٹ کو گٹا دو اور بو جگل کے ہاتھ میں کنکر سے بھی بو جگل کے ہاتھ میں کنکر سے بھی چاہو تو کلمہ پڑھا دو یار سیون چاہو تو کلمہ پڑھا دو یار چاند کو انگلی سے مغد پاک میں چاند کو انگلی سے مغد پاک میں جس طرف چاہو چھکا دو یار سیون جس طرف چاہو چھکا دو یار سیون سوئی مل جائے انہیرہ بھی وہ کلمہ سبحان اللہ سہری کا وقت تھا اور میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں سی رہی تھی کوئی چیز کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور سوئی کا گرنا تھا کہ اچانت چراغ بھی بجھ گئے چراغ بجھ گیا سوئی گل گئی کھو گئی پہلے کے وقتوں میں لیٹن ہنگ ہوتی تھے چراغ جلتے تھے وہ بھی روم تک ہوتے تھے کمرے تک ہوتے تھے حجرہ تک ہوتے تھے اب فرماتی میں سوئی سیکس کچھ سی رہی تھی سوئی گر گئی اور اچانت چانت چراغ بھی بجھ گیا اب سوئی کھو گئی ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا اور جیسے ہی حضور تشریف لائے نا تو حضور کے مبارک چہرے کی روشنی حضور کے مسکرانہ کتنا مسکرانہ درود دیوار روشن ہو گئے اور میں نے اس روشنی میں سوئی ڈھوڑ لی عرض کی حضور آپ کا چہرہ کتنا نور والا ہے حضور تو آپ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو قیامت کے دن اس چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا عرض کی حضور کون ہے وہ شخص جو اس چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا آپ نے فرمایا وہ بخیل ہے عرض کی حضور بخیل کون ہے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ زگر سننے کا طریقہ ہوتی کہتا ہوں نا آپ کو اس کے بہت توجز نہ کریں یہ بہت ہی نصیب والوں کا ایسا ہوتا ہے آقا کا ذکر بہت توجہ ہوتا ہے کوئی بیدنی کہ اللہ کو یہ ادائی پسند آجائے فراد اللہ ہمیں ہمیشہ نہیں خوشتے کوئی بیدنی عدد کی نسان کو ترہ دیتا ہے بے عدبی نبو دیتا ہے یہ بات عدقی کا شیر پڑھا تھا کر نہ گی سکتا سنا تیری عبید دو سلیقہ سنا دو یا رسول دو سلیقہ سنا دو یا رسول دو سلیقہ سنا دو خدا کے فضل سے رم پر سایا غوثِ آزوں کا غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا سایا میرے بریدوں پر ایسے ہے جس طرح آسمان زمین پر آپ فرماتے ہیں میرے مرید اگر پاؤں بھز لے گانا تو میں اس کا ہاتھ پکڑنے ہوں گا اسی لئے انہیں غوث کو دستگیر کہتے ہیں غوثِ آزوں کا اللہ کا شکر خدا کے فضل سے ہم پر ایسا غوثِ آزوں کا ہمیں دونوں جہمید ہے سہارا غوثِ آزوں کا ہمیں دونوں جہمید ہے سہارا غوثِ آزوں کا ہمیں دونوں جہمید ہے سہارا غوثِ آزوں کا پرشتوں رکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آزوں کا غوثِ آزوں کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آزوں کا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری وہ کتھینے کہاں ہے کہاں ہے قادری کتھینے ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری وہ کتھینے کہاں ہے قادری کر لے نظارہ خوثِ آزوں کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ وہ عوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں ہمیں سہارا وہ عوثِ آزم کا ہماری لاج کس کے رات ہے بغداد والے ہمارے کئی دوست ورنوان مصیبت تال دینا کام کس کا خوثِ آزوں کا بلائیں چین دینا کام کس کا خوثِ آزوں کا یا وٹا پیر ہر بڑا چیر یا بڑا پیر بلائے چیر دیلا کام کس کا اسے آگا بلائے چیر دیلا کام کس کا اسے آدم کا مرید لا تغف فاشن و انی عظم فاتل اندل قتالی بلائے چیر دیلا کام کس کا اسے آدم کا ہمیں دونوں جاناں میرے میں سادارہ واؤ سے آیا ہاں پھرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا تو میں کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں طریقہ قادری ہوں نام لے واؤ سے آدم کا طریقہ قادری ہوں نام لے واؤ سے آدم کا ہمیں دونوں جانے گئے سہارہ واؤ سے آدم کا کر چکو تیار جب میرے جنازے کو اشارے سے بغیر سیاہی سے شہادت کی انگلی سے عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام واؤ سے آدم کا تو لکھ دینا کفن پر نام واؤ سے آدم کا ہمیں دونوں جہانے گئے سہارہ واؤ سے آدم کا جمیلِ قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر واللہ واللہ بلہ ہمیں پتہ ہی نہیں مرشد ہوتا کون ہے ہم تو رسمی طور پر مرید ہو جاتے ہیں حالانکہ مرید ہونا کسے کہتے ہیں واللہ اگر یہ پڑھ لیا کہ مرید پر پیر کے کیا حق ہے اور پیر کے مرید پر کیا حق ہے پڑھ لیں دلاتے ہیں ہم لو تو مرشد بس مرید ہو جاتے ہیں واللہ جو واقعی جانتے ہیں چیزوں کو پیر کیا ہوتا ہے اور مرید کو کیا کرنا چاہیے وہ ہی تو تر جاتے ہیں عدتِ مولانا روح ملے رحمہ ظاہری علوم انہوں نے بہت حاصل کیا اور جناب علوم لکھ لکھ کر کتابیں بھر دی ایک دن طلاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں شمس تبریز آئے ظاہری حال ان کا ایسا تھا کہ سمجھ نہیں پڑی کہ کون ہے اور آ کر انہوں نے کہا یہ کیا ہے مولانا یہ کیا ہے وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں آئے کہا مولا کیا ہے تو یہ اٹھایا کہا اقال ہے اقال تو نہیں جانے گا چلتے ہیں کیا کہا اقالست تو نہیں جانے گا تو انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور ساری کتابیں طلاب میں بھیک دی اب مولانا نے بڑی گرمی دکھائی کہ دیوانے تو نے کیا کر دیا میرے سالوں کا علم میں نے حاصل کیا کتابوں میں لکھا تو نے ایسے وہاں دیا کہ تو نے کیا کر دیا دیوانے میری سالی میں نے ذائع کر دی تو نے تو آپ نے کہا ٹھہر ہے ہاتھ ڈالا طلاب پندکہ کے دے دی لے پکڑ پانی نے ٹشمی نہیں کیا یہ دیکھے مولانا کہتے ہیں اینچی استر یہ کیا ہے کہا یہ حال استر تو نہیں آنے گا تو نے مجھے کال کہا نا یہ حال ہے بس وہاں پھر انہوں نے ان سے بیعت کی اور پھر منازل تے کی اور پھر ایک وقت آیا انہیں کہنا پڑا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولاِ روح تا غلامِ شمس تبرِ زینہ شد مولانا وہ تھے ان کو بتا ہوتا تھا کہ کیا پیر ہوتا ہے پیر کیا کر سکتا ہے ہم تو بس رسمن ماملات میں رہ گئے ہیں اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں اگر آپ قادری ہوں قادری کیا کس نے بھائی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا جو تمہارا پیر ہے اس لئے تمہیں قادری کیا نا مولانا جمیل الرحمان قادی صاحب کیا تھے وہ آلادہ سے بیعت تھے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جمیلِ قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر کہ بنایا جس نے تجھ جیسے قبلدہ موسیالوں کا ہمیں دونوں جہاں میں گئے موسیالوں کا اس لئے تمہارا موسیالوں کا سارے پڑوں دروت اجسرکار آگئے سارے پڑوں ترود اجسرکار آگئے دنیا تے دو جہانا نے سردار آگئے گھر آمناتے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمناتے ہو گئی آمد حضور دی بے کھڑ پھرشتے آپ کا رکھ سار آگئے بے کھڑ پھرشتے آپ کا رکھ سار آگئے سارے گناہ کا دی اج 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 عید ہو گئی سارے گناہ کا دی اج اج عید ہو گئی پھرشتے آپ کا رکھ سارے پھرشتے آپ کا رکھ سارے پھرشتے آپ کا رکھ سارے آگئے گھم در ہو گئے خوشیہ داننے آگا خوشیہ داننے آگا خوشیہ داننے آگا گھم در ہو گئے دکھیاں دلا دے چہر سے پرار آگئے پھر لو کرم نل جھولیاں آجا مانگتے ہو پھر لو کرم نل جھولیاں آجا مانگتے ہو رحمت لٹاور مالی کو مختار آگئے رحمت لٹاور مالی کو مختار آگئے مجھلے ایک کلام باقی رہ گیا ہے اور 11 بھی وجنے والے ہی ہیں تو میں کیوں اپنا ریکورڈ خراب کروں سن 1996 اپریل کا مہینہ تھا 1996 2016 اور اس کے بعد 26 سال تقیمہ 26 سال 27 سال جب حج کی شہادت حاصل ہوئی تھی تو منمنا تھی میری کہ میں حضور کی اگر برگرہ میں حاضر ہو کر سلام عرف کروں تو مکہ مکرمہ میں میں نے کوشش کی لکھنے کی لیکن اشعار آنی رائے تھے شاعری کا معاملہ یہ صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے نا شاعری کا معاملہ یہ صحیح ہوتا ہے یہ موڑ پر ہوتا ہے تو مکہ میں بڑی میں نے کوشش کی ہونی رہا تھا ذہن بنی رہا تھا تو اس وقت ایک شیر مجھ سے یوں بن گیا کہ نات کہنا کوئی آسان عمل ہے یارو نات کہنا کوئی آسان عمل ہے یارو برہنہ پا سر شمشیر ہو چلنا جیسے تو میں نے وہاں چھوڑ دی اور حج سے فارغ ہونے کے پاس جب مدین منورہ حاضر ہوا وہاں یہ کلام ہوا اور حضور کی باگر میں ہاں کھڑے ہو کر میں نے یہ پیش کیا تھا اور یہ سے کئی اشعار اور بھی ہیں لیکن میں نے پڑھیں بہت کم ہیں انہیں بھی ملا ایک دو این چار شر ملے لکھ کے دے دیئے حالت کہ اس کے کوئی بارہ سولہ کری اشعار ہے اس کے پاس سبھی زیادہ ہوں گے میری ڈیاری کھو گئی ہے میری ڈیاری کھو گئی ہے لیکن کنے کئی ہوں گی مل جائے گا انشاءاللہ کنے کئی ہوں گا انشاءاللہ تو وہاں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور مجرم کھڑا گے دل پر حضور مجرم کھڑا گے دل پر درود تم پر سلام تم پر حضور مجرم کھڑا گے دل پر درود تم پر سلام تم پر تم ہی تو ہو بے کسوں کے آور تم ہی تو ہو بے کسوں کے آور درود تم پر سلام تم پر جگہ آیا ایک بار پھر مقادر درود تم پر سلام تم پر جگہ آیا ایک بار پھر مقادر درود تم پر سلام تم پر دکھایا دربار پھر بولا کر درود تم پر درود تم پر سلام تم پر دکھایا دربار پھر بولا کر درود تم پر سلام تم پر میں راز اڑ کر مدینے آؤں میں ساز گومبت کی دید پاؤں میں راز اڑ کر مدینے آؤں میں راز اڑ کر مدینے آؤں میں ساز گومبت کی دید پاؤں آؤں آتا ہوں ایسے شاہہ مجھے پر درود تم پر سلام تم پر آتا ہوں ایسے شاہہ مجھے پر درود تم پر سلام تم پر حضور مجرم کھڑا ہے دل پر درود تم پر سلام تم پر حضور نظرِ کرم ہو اب تو تجھی سے مانگے او بید تجھ کو حضور نظرِ کرم ہو اب تو تجھی سے مانگے او بید تجھ کو وہ آسیوں میں ہے سب سے بڑھ کر درود تم پر سلام تم پر وہ آسیوں میں ہے سب سے بڑھ کر درود تم پر سلام تم پر حضور نظرِ کرم ہو اب تو تجھی سے مانگے او بید تجھ کو وہ آسیوں میں ہے سب سے بڑھ کر درود تم پر سلام تم پر درود تم پر سلام تم پر الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلين اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی لاخی وفی حسن وقل عذاب النار وادخل لالجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین بادشاہ بند نوازہ پر دگارہ تیری عطا تیری توفیق اور تیرے کرم سے ہمیں اس لائق ہوئے ہیں تیری قسم ہم میں کوئی کمال نہیں ہے نہ پڑھنے کا نہ سننے کا نہ اتظام کا نہ اتظام کا کوئی کمال نہیں ہے یہ صرف تیری توفیق ہے رب کریم تُو نے ہمیں یہ موقع اطا فرمائے تیرا شکر دا کرتے ہیں تُو ہماری حاتیو کو قبل فرما لے ہم نے جو کچھ یہاں پڑھا ہے رب کریم بتقاضہ بشری یقیناً غلطیاں کوتائیاں بھرپور ہوگی تُو ماہ فرما دے یا اللہ تُو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے سبحانک اللہ محبی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفرکا اے اللہ آج کی اس پیاری نفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنا ہمارے گناہوں کے کفار کی سبب بنا ہم تمام کو پانچ وقت کارمازی باجمات تماز پڑھنے والا بنا حضور کی سنت پرامل پہ رہونے کی توفیق اطاف فرماؤں دنیا کی غلیظ محبت دنوں سے نکال دے بدلے میں اپنے محبوب کی محبت ہمارے سینوں میں راسق فرماؤں اے اللہ ان کی مقشش فرماؤں ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرماؤں بے کریم بالخصوص ہمارے بھائی وسیم جنہوں نے اپنے پوتے حسنین ارخ بادشاہ یا اللہ بڑی محبت سے ان کا آج جنت دل منایا گیا اے رب کریم اس بچے کو ہر قسم کی بیماریوں سے آفتوں سے نظر بس سے محفوظ کر اچھی اور پیاری اور خوش گوار اور صحت والی زندگی دے اس بچے کی خوشیاں ان کے والدین کو ان کے والدین کے والدین کو ان کے گھر والوں کو نصیق فرما اور ان کے گھر میں جنہی بی بچے ہیں بچیاں ہیں تمام بھی خیر فرما جو بچیاں ان کی ہیں رب کریم انہیں شاد رکھ آواز رکھ جو پریشانیاں ہیں تو فرما دے تو اسباب بنانے والا ہے مسبب الاسباب تو ہے اے کریم مالکہ ہم تیرے بندے ہیں یہ ہمارا کام بھی نہیں یہ تیرا ہی کام ہے رب کریم تجی کو یہ تمام معاملات سوپے ہیں وَوْفَوِّضُ اَمْرِ اِنَّ اللَّهَ وَصِعُ مِلِدَادِ اے اللہ تو جانتا ہے لوگ کن کن پریشانیوں میں مختلع ہیں کوئی اولاد کے غم میں کوئی اولاد کی تکلیف میں تڑپ رہا ہے کوئی اولاد نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کوئی بیمار اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اے رب کریم ہم تیرے محبوب کے امت ہی ہیں اسی نسبت کا صدقہ ہم تکرم فرماتے ہیں ہمارے بھائی وسیل کی یا اللہ اچھی صحت والی زندگی دیکھیں ان کی جدی بھی پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں جو کچھ بھی ہیں اللہ محبوب کے ساتھ دور فرماتے ہیں ہمارے جسموں میں آفیت دے رب کریم ہمارے ایک اعوذ آفیت دے ہمارے بزرگوں کا سایہ دراز فرما ہمارے علماء کی خیر ہمارے عام کی خیر ہمارے پیارے وطن پاکستان کی خیر پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان کی حفاظت کرنے وانوں کی حفاظت کر ہم ہر ایک کی ہر جلی جائز مراد پوری کر جو بہنیں مچھیام آئیں پردے میرے کہ سنتی رہیں ببارکتی ان اللہ وملائکته یصدون على النبی یا ایوان ذین آمن صلو علیہ وصلم تسلیما اللہم صلح علی سیدنا محمد کمان صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکر عمید مجید اللہم بارک علی محمد محمد وعلی ابراہیم انکر عمید مجید اللہم رحم سیدنا محمد وعید محمد محمدцы اللہم اللہم پڑھئے مصطفیِ جانے رحمت پیلا کو سلام شمر بز میں ہدایت پیلا کو سلام جس سوہانی گھڑی چھمکا تبا کا چاند اس دل افروس ساعت پیلا کو سلام غوثِ عظم امام تقاون قا جلوہِ شانِ قدرہ پیلا کو سلام کاشرِ غشر نے جب ان کی آمد وہ اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام سلام کو سلام تمام مہمانوں کے لئے زیافت کا اعتماد تو آپ دعا پڑھ لیجئے اور پھانے کی طرف تشریف لے جائیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ لا یقب معسمی شیع فی الارض ولا فی السمائی یا حیو یا قیوم بسم اللہ وعلا برکت اللہ یا واسع المغفر یا واجد یا واجد آپ تشریف لے جائیں پیچھے پیچھے یہ جو شڑ لگے ہیں ان کی پیچھے جو ہے وہ احتمام ہے ہشو لے جائیں اور کھانا پناہ فرمائیں اور جو کچھ بھی ہے اس سے لطف اندوز ہو جو پیچھے جو پیچھے جو پیچھے موسیقی